دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے اب تک بھارت میں ایک کشمیر کو ہی سب سے بڑا سمسیا گرس چھتر مانا جاتا تھا مانا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑی پرالوم اپنے دیش کی ہے پر دیکھئے آج پورا پروتر سلگ رہا ہے اس میں پاکستان یا کسی بھی دیشی پردیشی کو یا کسی الگاوادی گھٹ کو کوئی نہیں کہے گا کہ ان کا ہاتھ ہے اس کا سرے صرف اور صرف ہماری سرکار اور اس کی اگوائی کرنے والے موڈی شاہ کی بھاجپا کو جاتا ہے کل یعنی منگلوار کو نگالینڈ کو چھوڑ کر پورے پروتر میں قیب یعنی ناغرکتہ سنشودھن ویدھیک جسے کہا جاتا ہے اور انہارسی کو لے کر بند تھا نگالینڈ میں کسی خاص کارن ورش کیونکہ وہاں کچھ چل رہا تھا اس سمیے سیکشنک یا روزگار سے جڑا کوئی معاملہ اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا جنتہ بچے بوڑھے سبھی طرح کے لوگ سڑکوں پر تھے آج کی آدھنک دنیا میں سرکاریں اپنے دیش میں سماج میں اور وہاں کے لوگوں کی بہتری سیوہ اور کلیان کے لیے بنتی اور کام کرتی ہیں پرانے جمعانے کے انیک راجاؤں کی طرح آج کی سرکاریں لوگوں کے سکچیں نہیں چھنتی انہیں پریشان نہیں کرتی انہیں کسی لفڑے میں نہیں الجھاتی پر بھارت کی نرواشت موجودہ سرکار نے انوخہ ریکارڈ قائم کیا ہے وہ اپنے ہی ناغریکوں کے کلیان میں کام کرنے کے بجائے انہیں بے حال بے چین اور بے بست کرنے کا ریکارڈ سا بنا لیا ہے سن دوہزار سترہ میں اس سرکار نے نوٹ بندی تھوپ کر جنتہ پر بے پناہ جلم ڈھائے تھے تب دس ایک دن کے اندر لائن میں کھڑے کھڑے سو سے ادھیک لوگ مرے تھے دیش کی ارث بیوستہ تحس نہس ہو گئی تھی آج مہنگائی آسمان چھو رہی ہے پیٹرول سے پیاز کے دام آج تک اتنے کبھی نہیں اچھلے روپے کی قیمت لگاتار گر رہی ہے ایک ڈالر کے لیے ایک ہتر روپے سے بھی زیادہ کا دینا پڑ رہا ہے دیش کے وشفی دیاریوں میں ہہاکار مچا ہوا ہے گاؤں کسبوں میں پرائمری سکول بند ہو رہے ہیں اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں نہ دوہ ہے سب کچھ پرائیویٹ کے حوالے ہو رہا ہے ہتیا اور بلاتکار جیسے اپرادوں سے پورا سماج شہرہ پڑا ہے لیکن ایسے بھائیوہ دور میں دیش کی سرکار اپنی جنتہ کو ایک اور بھائیوہ فندے میں اُلجھانے جا رہی ہے وہ فندہ ہے ناغرکتہ سنشودھن ویدھیت کیا نام ہے ناغرکتہ سنشودھن ویدھیت یعنی کیب سرکار کہہ رہی ہے کہ پورے دیش کو جتنے لوگ ہیں اپنے دیش میں اب پھر سے اپنی ناغرکتہ کا پرمان پتر دینا ہوگا جو ووٹ دیتے رہے ہیں جو کسی دفتر میں اپنے پریشے پتر کے ساتھ نوکری کرتے ہیں جو کسی سکول یا کالیج میں پڑھ کر کاروبار کر رہے ہیں جو پشت در پشت اپنے شہر گاؤں کے مکانوں میں رہتے آ رہے ہیں بزلی کے بل بھرتے رہے ہیں جو پانی جو آتا ہے ان کے گھروں میں وہ نلکل بھی بھاگ میں جا کر اس کا بل چکا رہے ہیں راشن کارڈ سے راشن لے رہے ہیں ان سب کو لائن میں کھڑا ہو کر اپنی ناغرکتہ کا پرمان دینا ہوگا سرکار چلا رہے چند لوگوں کے دماغ کی یہ خرافات ہے اگر آج ان سے پوچھئے کہ جنتہ کو اس قدر تباہ کرنے یا پریشان کرنے کی ضرورت کیا آ پڑی اپنے دیش میں ناغرکتہ کا قانون تو پہلے سے تھا ناغرکتہ کے آدھار اور مانک پہلے سے تھے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں 1955 میں پہلا ہمارا قانون بنا اس میں سمجھ سمجھ پر سنشودن بھی ہوئے لیکن ابھی جو یہ نرسی کے ساتھ جوڑ کر کے ناغرکتہ کا جو سنشودن ویدھے پاس کیا گیا ہے لوگ سبا میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو حیرتنگیج ہے بلکل ٹھیک دھنگ سے پریبھاشت ہے ہمارے ناغرکتہ قانون میں جو پہلے بنا تھا کہ کون ناغرک ہے کون نہیں ہے اور کون ناغرک کیسے نیا بن سکتا ہے کوئی باہر سے آدمی آیا اور ناغرک بننا چاہتا ہے بھارت کا اس کے لئے نیم تھا پھر یہ نیا قانون کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ بہت سارے ویدیشی گھس پیٹھی آ گئے ہیں ان کو ہٹانی کے لئے سب کیا جا رہا ہے ہم مانتے ہیں کہ کچھ ہزار یا لاکھ ایسے لوگ اپنے دیش میں جرور نکل آئیں گے جو پڑیس پڑوس کے ملکوں سے روجی روٹی کی تلاش میں ہاں آئے ہوں گے اور کس دیش سے لوگ نہیں جاتے بھارت کے تمام لوگ یورپ سے لے کر امریکہ تک آسٹریلیا سے لے کر یہاں تک کی جو کھاڑی کے دیش ہیں وہاں بھی بسے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لئے ہم مان لیتے ہیں کہ اینارسی سے آپ ایسے لوگوں کی پہچان کرا لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے ان کا وہ کہاں جائیں گے اور کون سا دیش انہیں اپنا لے گا اب سرکار کیا فرما رہی ہے کہ پاکستان بھنگلہ دیش یا افغانستان سے اگر 31 دسمبر 2014 سے پہلے جو ہندو سکھ جین بودھ پارسی یا عیسائی آئے ہوں گے تو انہیں بھارت کی ناغرکتہ دے دی جائے گی لیکن مسلمان ان کو چھوڑ کر اصم میں کیا ہوا جہاں پہلے ہی اینارسی کے جریعے باہر سے آئے لوگوں کی پہچان کا ابھیان چلایا جا رہا تھا جو 31 ادس 2019 کو پورا ہوا کیا ہوا وہاں اصم کے بہت شرچت سمجھوتا جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا آسو اور ای جی پی کا جو آندولن چلا تھا اس دوران اس کے تحت گھس پیٹھیوں کی پہچان کے لیے اصم میں ناغرکتہ کی پڑتال کا جو ابھیان چلا اس میں تین دسملوں تین کروڑ آبادی کو اپنی اپنی سرٹفیکیٹ لے کر دردر بھٹکنا پڑا تب جا کر پڑتال پوری ہوئی اس پر سولہ سو کروڑ خرچ ہوئے اس درمیان کئی لوگ پریشان ہو کر مر گئے چونکہ اصم سرحدی صوبہ تھا اور بانگلہ دیش کی طرف سے وہاں لوگوں کے آ کر بچنے کی گنجائز تھی اس لیے وہاں اس طرح کی مانگ اٹھی سپریم کورٹ کی نگرانی میں یہ ساری پرکریا چلی ناغرکتہ کے لیے وہاں کٹا فیئر 1971 رکھا گیا تھا تاغت پتر نو ہونے کے چلتے تین دسملوں تین کروڑ کی آبادی میں انیس لاکھ لوگ گیر ناغرک نکل گئے ان میں ہندو مسلمان سبھی سرکار میں بیٹھے لوگوں کی اکشہ تھی کہ ایسے لوگ صرف مسلمان ہی نکلتے تو ان کا کچھ کرتے پر ایسا نہیں ہوا اب کیا کریں تو سولہ سو کروڑ کے خرچ سے چلایا گیا وہ اویان خاریز بے مطلب کمال کا دیس ہے سولہ سو کروڑ روپیہ جس دیش کا صرف اس کام میں خرچ ہو گیا اصم کی نرسی میں اب وہ برباد کہنے کا مطلب یہ کہ صرف مسلمان کو چھانٹا جائے گا جو ان کا یہ اویان ہے یعنی کچھ ہزار مسلمانوں کو چھانٹنے کے لیے آپ پورے دیش کی کروڑوں کی آبادی کو ایک دشکر واہیات قوائد سے گجرنے کا حکم نامہ سنا رہے ہو اور مسلمان کو کیوں چھانٹنے کے لیے کیا مسلمان اس دیش کے ناغرک نہیں ہے اور اگر کوئی باہر سے آیا ہے تو بودھ کو ہندو کو عیسائی کو سکھ کو سب کو آپ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم بھارت کے ناغرک بننا چاہتے ہیں تو آپ نہیں تیار ہیں قوال کی بات ہے آخر یہ کس سمبیدھان میں ایسا درجہ ہے ہماری سمبیدھان میں تو کم سے کم نہیں ہے یہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر بھارت کے سمبیدھان کے پرادھانوں کے خلاف اگر یہ سب کچھ ہے تو ایسی قوائد کا کیا مطلب ہے جسے دیش کی سروچ عدالت دوارہ سمبیدھان بیرودی مان کر خارج یا نرست کیے جانے کی پوری سنبھاؤنا ہے پر ہماری سرکار ایسا کر رہی ہے کیونکہ اسے اور اس کے بھونپوں کو بھروسہ ہے کہ جیسے اجدھا کے مندر مسجد بیباد پر کوٹ سے منمافق فیصلہ آ گیا قیب کے معاملے میں یعنی ناغرکتہ سنشودھن ویدھیک کے معاملے میں بھی کچھ ویسائی ہو جائے گا دراصل بھاجپا اور اس کی سرکار کے لیے ناغرکتہ کا یہ معاملہ اجدھا کے مندر مسجد بیباد یا آٹکل 370 کے خاتمے جیسا ہی ایک پولرائیجیشن اور ڈیویزن کا نیا ہتھیار ہے اجدھا ختم تین سب ستر ختم تو اب آپ کیا کریں آپ دیش کی جنتہ کے لیے تو کوئی کام کر نہیں رہیں اس کے لیے قیب اور نرسی کو تلاشا گیا ہے دوستو ستہ دھاری دل کو بھروسہ ہے کہ وہ دیش کے سائکڑوں ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر چھائے اپنی ٹرول آرمی کے جریے وہ ناغرکتہ سنشودن بیدھیک اور نرسی کو لے کر دیش بھر میں پھر ایک نئے دھنکہ سامپردائیق بھی باجن اور پولرائیجیشن پیدا کر دے گا گریہ منتری نے پچھلے دنوں کسی شرم کے بغیر کہا کہ سن 2024 سے پہلے سرکار دیش بھر میں نرسی لاغو کرا لے گی کئی بار سچ نہ چاہتے ہوئے بھی زباں پر آ جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر گریہ منتری ماننی گریہ منتری کے بیان کو آپ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگلا لوگ سوا چناؤ 2024 میں ہونا ہے اس چناؤ کو بھی ہندو مسلم اور ہندو 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 ہندوستان پاکستان کے نام کرنے میں اس نرسی اور کیپ کو ہی ہتھکنڈا بنایا جائے گا ہتھیار ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے یعنی اپنے ملک میں اب سے 2024 تک این آر سی کیبھی مندر مسجد پولواما سرجکل سٹرائک کی زگہ لے گا پر دوستو کہتے ہیں ایک ہی ہانی آگ پر بار بار نہیں چڑھتی پولورائیزیشن بیبھازن کا یہ جو ہتھکنڈا ہے کیا یہ بار بار کارگر ہوگا ٹی وی چینل اس بات کو اٹھائیں یا نہیں لوگوں کے دماغ میں یہ سوال تو اٹھتا ہی ہے کہ جو پولواما لوگ سبھات چناؤ سے پہلے اتنا بڑا بنتہ بنا ہوا تھا آج وہ کہاں ہے ارے بھائی وہ سرجکل سٹرائک کہاں ہے کیوں نہیں آج سرجکل سٹرائک کی کوئی چرچہ کر رہا ہے ٹیلیویجن چینل یا نیتا یا ابھی نیتا اب ان سب کی جگہ ایک نیا پولورائیزنگ پیکیز آیا ہے پولورائیزیشن کا ایک پیکیز اور وہ ہے کیب این آر سی ناغرکتہ سنشودھن ویدھےت اور این آر سی پر ہم نے اتحاس اور سماج میں دوستو کئی موقعوں پر ایسا دیکھا ہے کہ کچھ ہتھیار اور ہتھکنڈے اسے تیار کرنے والوں کو ہی اپنا شکار بنا لالتے ہیں کیا کیب این آر سی بھی کچھ ایسا ہی کریں گے اس کے کچھ ٹھوس کارن مجھے نظر آ رہے ہیں ایک تو کیب این آر سی میں مندر مسجد ہندوستان پاکستان ہندو مسلمان یا سرجکل سٹرائک پولواما جیسی تیکھی نفرت بھری پولرائیجنگ شمتہ نظر نہیں آتی یہ بات صحیح ہے کہ ان کی چپیٹ میں سروادک مسلمان ہی آئیں گے لیکن اس پرکریہ میں صرف مسلمان ہی نہیں ہندو سہیت انیک لوگ انیک سمدائیوں کے لوگ بھی جھلسیں گے پروتر کے کچھ راجیوں اور چھتروں کے لیے ریایتوں کی گھوشنہ کے باوزود وہاں ہاہکار کیوں مچا ہے وہاں جو لوگ سڑکوں پر ہیں وہے ساری مسلمان تو نہیں ہیں بھاجپا اور اس کی سرکار میٹھی میٹھی چینی پر لوگوں کو اس میں چینی کم مرچی زیادہ نجر آ رہی ہے اس میں مٹھاس نہیں کڑواہٹ نجر آ رہی ہے یہی کارن ہے کہ پولرائیجنگ کا یہ جو فارمولہ ہے وہ خطرنات ثابت ہو سکتا ہے بیبھاجن کا یہ ہتھکنڈہ اس بار شاید ہی پہلے کے ہتھکنڈوں جیسا بڑا چناوی فائدہ دے پائے کہیں یہاں ایسا ہتھیار نہ ثابت ہو جائے جو اپنے مالک یعنی ہتھیار تیار کرنے والوں کا ہی رائے نیتک وناش کر ڈالے اس لئے دوستو این آر سی اور قیم ناغرکتہ سنچوڈن ویدھے کے گولوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے دیکھنا ہوگا یہ وشائلے گولے کدھر پھوٹتے ہیں صرف جنتہ پر اس ملک پر اس کی ایکتہ اخندتہ پر یا ان کے بنانے والوں کی سیاسی قلے بندی پر اور دوستو چلتے چلتے ایک سوال آپ کے سامنے جرور چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہ ناغرکتہ سنچوڈن ویدھے اور این آر سی کو لے کر جو یہ قلے بندی جو کر رہے ہیں یہ جو پلرائیزشن کا پورا کا پورا جو قلہ کھڑا کر رہے ہیں کیا یہ کامیاب ہوگا اور جنتہ کے بیچ میں جو اتنا ویرود ہے اتنی اسامتی ہے اتنی ناراضگی ہے کیا لوگ سڑکوں پر آ کر جس طرح سے پروتر میں کر رہے ہیں کیا دیش کے دوسرے حصوں میں اس کا بھاری ویرود نہیں ہوگا اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لئے خطرناک ہے تو کیا وہ خطرناک جو ان کا ان کا جو مقصد ہے ان کا جو خطرناک جو پہل ان کی ہے جو ان کے ایزنڈے ہیں کیا لوگ ان کو ہونے دیں گے کیا وہ برداست کرتے ہی رہیں گے کیا وہ صرف پولٹیکل پارٹیز کو جس طرح یہ ڈیوائٹ کر دیتے ہیں جس طرح لوگ کو توڑ فوڑ کر لیتے ہیں اپنی چیزوں کو پارٹ کرانے کے لئے اپنے فیصلوں کو انجام دینے کے لئے کیا عام جنتہ اس کو برداست کرتی رہے گی انہی شبدوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا سماپن کرتے ہیں نمشکار آداب ستسری اکال